علی نے اپنے آپ کو میلان کے سینٹرل اسٹیشن کے باہر موجود پایا کلاش میں اردو زبان بولی جاتی تھی جلد ہی علی کو کچھ اردو بولنے والے لڑکے مل گئے جو اردو میں بات کرتے تھے وہ لڑکے علی کو لے کر ایک کیمپ میں آ گئے یہ مہاجرین کا ایک بہت بڑا کیمپ تھا یہاں کیمپ میں اور بھی مزید اردو بولنے والے لڑکے رہتے تھے علی نے اپنی پہچان ان سے چھپائی دوسرے دن علی نے جادوگرنی مونکہ کے تھیٹر میں داخلہ لے لیا تھیٹر رات کو آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوتا تھا علی نے جاتے ہی شہزادی جولیا کو پہچان لیا لیکن شہزادی جولیا چونکہ اپنی یاداشت کھو چکی تھی اس لئے اس نے علی کو نہ پہچانا علی بھی کلاش کی حدود سے باہر آ گیا تھا لیکن بزرگ کی وجہ سے اس کی یاداشت بھی قائم تھی اور وہ ہر رات کو بارہ بجے بھیڑیا بھی بن جاتا تھا جیسے ہی رات کے بارہ بج جاتے تھے علی کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ کچھ پل کے لیے بھیڑیا بن جاتا تھا یہ اس کی فطرت تھی جو کبھی بھی نہیں بدل سکتی تھی اسے گوشت کی طلب ہوتی تھی کچھے گوشت کی خوشبو اسے پاگل کر دیتی تھی لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا تھا علی کی کیمپ میں بہت سے لڑکے رہتے تھے علی کا دل خون پینے کو کرتا تھا لیکن ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا تھا کہ انسان بظاہر بہت کمزور سے مخلوق ہوتی ہے دس دس انسان مل کر بھی ایک بھیڑیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی عمر بھی صرف ساٹھ ستر سال ہوتی ہے لیکن یہی انسان دنیا کی سب سے خطرناک ترین مخلوق ہوتی ہے وہ سارے انہی انسانوں کے خوف سے چھپ کر رہ رہے تھے علی انہی انسانوں کے درمیان رہ رہا تھا اسے ان کمزور سے انسانوں سے ڈر تو لگتا تھا لیکن وہ پھر بھی انہی کے درمیان اپنی شناکت چھپا کر رہ رہا تھا رات کے بارہ بجے وہ کیمپ کے ایک تاریخ گوشے میں چلا جاتا تھا اور کچھ پل وہیں گزار کر جب اپنی اصلی حالت میں آ جاتا تو پھر واپس آ جاتا تھا نیا جدید کیمپیوٹر والا زمانہ تھا لوگ جنوں بھوتوں اور بھیڑیوں کی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لئے کسی کو بھی شک نہیں ہوتا تھا علی روزانہ تھیٹر جانے لگا مونکہ جادوگرنی نے بھیڑیے والا ڈراما تیار کر لیا تھا اس نے ہسپانوی زبان میں بولنے کے لیے فیلکس لیا تھا جبکہ ایفریکی زبان کے لیے سیلا کو لیا تھا دونوں لڑکے ایک دوسرے سے بلکل مختلف تھے فیلکس بلکل چھوٹا سا نوجوان لڑکا تھا اس کا وزن بمشکل پچاس کلو بھی نہیں تھا جبکہ اس کے مقابلے میں ایفریکی سیلا ایک دیو ہیکل نوجوان تھا وہ سات فٹ کے قریب تھا اور اس کا وزن بھی سو کلو سے اوپر تھا سیلا ایفریکی جان سینہ لگ رہا تھا ان دونوں کے علاوہ ایک اور نوجوان بھی تھا فرانچسکو فرانچسکو پچیس سال کا ایک نوجوان تھا اور وہ انگلش اور اٹیلین دونوں زبانیں انتہائی روانی سے بولتا تھا فرانچسکو کے لمبے سنہری بال تھے وہ بالکل ہالی وڈ کے کسی فلمی ہیرو کی طرح لگتا تھا تھیٹر کی ساری لڑکیاں فرانچسکو کے آگے پیچھے فرتی تھی لیکن فرانچسکو شہزادی جولیا سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا تھا تھیٹر میں اور بھی کافی لڑکیاں تھی لیکن میں صرف دو کا ہی تعارف کرواؤں گا سب سے پہلی لڑکی مارگریٹا تھی یہ اٹیلین تھی دبلی پتلی سی بیلی ڈانسر تھی یا پھر بیلی ڈانسر لگتی تھی مارگریٹا کی ایک ایک عدا سے ڈانس چھلکتا تھا دوسری لڑکی کارمن ہے یہ فرانسی لڑکی تھی سنہرے بال نیلی آنکھیں گول چہرہ کارمن کے لیے لفظ خوبصورت کہنا کافی نہیں تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر حسین تھی چلو چلو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ہمیں رہرسر کرنی ہے مونکہ جادوگرنی نے تالی بجائی اور سب کو اکھٹا ہونے کا کہا وہ سارے اکھٹے ہو گئے تو مونکہ ان کو رہرسر کروانے لگی اچھا سب سے پہلے جولیا آگے آئے گی اور بھیڑیے کی کہانی سنائے گی جب وہ چلائے گی کہ بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا تو آپ نے اس کی مدد کیلئے بھاگ کر آنا ہے لیکن وہ جھوٹ ہوگا دوسری بار سیلہ آگے آئے گا اور ایسے ہی چلائے گا آپ نے پھر مدد کے لیے بھاگ کر آگے آنا ہے تیسری بار فیلکس ہوگا آپ سب نے تینوں بار ہی اس کی مدد کے لیے آنا ہے لیکن تینوں بار ہی یہ جھوٹ ہوگا چوتھی بار آپ سب نے موہ دوسری طرف کر لینا ہے ایک بار پھر جولیا آگے آئے گی اور بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا چلائے گی اس بار اصل میں بھیڑیا آ جائے گا اور جولیا کو اٹھا کر لے جائے گا آپ سب نے چوتھی بار اس کی کوئی مدد نہیں کرنی ہے بس یہی ٹوٹل ڈراما ہوگا جس میں یہ سبق ہوگا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو بولو مونکا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایفریکن اور ہسپانوی کے ساتھ کیا انگلیز زبان بھی چلے گی ہم چار زبانی کر لیتے ہیں فرانچسکو نے مشورہ دیا ایسے تو پھر اردو یا ہندی بھی چامل کر لو ڈیڑھ بلین لوگ اردو کو سمجھتے ہیں علی نے فرانچسکو کی بات کاٹتے ہوئے کہا اس کو فرانچسکو کا جولیا کے قریب جانا اچھا نہیں لگتا تھا نہیں زبانی صرف تین ہی رہیں گی زیادہ زبانیں بولنے والے سے ڈرامے میں دلچسپی ختم ہو جائے گی ویسے بھی وہاں صرف اٹیلین بچے ہی ہوں گے انہیں ڈیڑھ بلین والی زبان سمجھ نہیں آئے گی مونکا جادوگرنی نے فیصلہ اگلے پندرہ دن تک وہ لوگ بلکل تیار ہو چکے تھے جولیا علی اور فرانچسکو دونوں کے درمیان جھول رہی تھی وہ دونوں ہی اچھے لڑکے تھے اور دونوں ہی جولیا کی محبت کے طلبگار تھے لیکن جولیا کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی اس لئے اس نے یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا پورے چاند کی رات آئی تو مونکہ ان سب کو لے کر ملان کیڈٹ اسکول آ گئی یہاں چودھوی رات کا چاند رات کے دس بجے بلکل این سر پر آ جاتا تھا مونکہ جادوگرنی ساڑھے نو بجے اسٹیج پر آ گئی یہ اسٹیج اسکول کے گراؤنڈ میں بنایا گیا تھا سامنے ملان کیڈٹ اسکول کے بچے اور ان کے والدین بیٹھے ہوئے تھے جو ڈراما دیکھنے آئے تھے مونکہ جادوگرنی نے تمام کرداروں کا ایک مقتصر تعارف کروایا اور ڈراما شروع ہو گیا وہ ڈائریکٹر کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی جو اسٹیج پر ہی ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی سب سے آگے شہزادی جولیا تھی جبکہ باقی سارے لڑکے اور لڑکیاں پیچھے گروپ کی صورت میں کھڑے تھے جولیا اٹیلین زبان میں چلائی بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا پیچھے کھڑے تمام لڑکے اس کی مدد کو آئے لیکن وہ جھوٹ بور رہی تھی جولیا کے بعد باری باری فیلکس اور سیلا بھی آ گئے اور وہ بھی جھوٹ موٹ چلائے بھیڑیا آ گیا پیچھے کھڑے سارے لڑکے ان کی مدد کو بھاگ کر آئے اور پھر مایوس ہو کر واپس چلے گئے اب ڈرامے کا کلیمیکس چلنے لگا شہزادی جولیا ایک بار پھر آگے آ گئی اور تمام گروپ کے لڑکے اور لڑکیاں دوسری طرف موہ کر کے کھڑے ہو گئے علی بھی باقی گروپ کے ساتھ موہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا اس نے اپنی جیب سے سرخ فول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا پورا چاند سر کے اوپر آ گیا تھا اگلے کچھ ہی سیکنڈوں میں چاند شہزادی جولیا کے بلکل سر کی سیدھ میں آ جاتا اسی وقت علی نے اسے فول سنگانا تھا جولیا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی مونکہ جادو گرنی بھی تیار تھی وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے ہی شہزادی جولیا اپنی شکل تبدیل کر کے بھیڑیا بنتی وہ فوراں اسے پکڑ کر اوپر آسمان کی طرف لے جاتی فرانچسکو نے بھی پیشے کی طرف آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیا علی نے ایک چور نظر سے فرانچسکو کو دیکھا بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا اچانک شہزادی جولیا چلائی تو علی کو اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا وہ دوسری بار چلائی اور اس کے ساتھ ہی شہزادی جولیا نے بھیڑی کی شکل اکتیار کر لی علی پیچھے پلٹنے لگا لیکن چاند رات کا اثر اس پر بھی ہو چکا تھا وہ خود بھی اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا علی بھی بھیڑیا بن گیا تھا اس کے ہاتھ سے سرخ فول نیچے گر گیا جسے فرانچسکو نے جلدی سے اٹھایا اور شہزادی کی طرف جانے لگا علی کو خطرے کا احساس ہوا تو اس نے چھلانگ لگائے اور فرانچسکو کی ٹانگ پر اپنی دانت گار دئے فرانچسکو زمین پر گرا تو علی جو اس وقت بھیڑیا بنا ہوا تھا وہ اسے بھموڑنے لگا انسانی خون کی خوشبو نے اسے وحشی بنا دیا تھا دوسری طرف شہزادی جولیا بھی بھیڑیا بن گئی تھی اسے بھی انسانی خون کی خوشبو آ رہی تھی وہ بھی خون پینے کے لیے فرانچسکو کی طرف لپ کی لیکن وہ فرانچسکو تک نہیں پہنچ سکی اس سے پہلے ہی مونکہ جادوگرنی نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگی علی فرانچسکو کا تازہ خون پی کر مکمل وحشی بیڑیا بن گیا تھا اس نے فرانچسکو کی ٹانگ چھوڑی اور گلے کی طرف بڑھا وہ اس کے گلے کا خون پینا چاہتا تھا فرانچسکو زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا بھیڑیا نے اس کی پوری پندلی ہی چبالی تھی اور اب وہ اس کے گلے کی طرف بڑھ رہا تھا بھیڑیا جیسے ہی اس کے نزدیک آیا فرانچسکو نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ پھول اس کے آگے کر دیا پھول کی خوشبو جیسے ہی بھیڑیا کے ناک سے ٹکرائی تو اسے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ دور ہٹ گیا فرانچسکو نے ہمت کی اور دوبارہ اس کے آگے سرخ پھول ڈال دیا بھیڑیا نے اسے سنگا اور وہ انسانی شکل میں آ گیا علی کا وحشیپن ختم ہوا تو اسے شہزادی جولیا کی فکر ہو گئی اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا وہاں مونکہ جادوگر نے اسے تیزی سے اوپر آسمان کی طرف لے جا رہی تھی علی تم نے سارا کام خراب کر دیا میں بھی شہزادی جولیا کو بچانے کے لیے آیا تھا لیکن تمہارے حملے کی وجہ سے میری ٹانگ زخمی ہو گئی اگر تم مجھ پر حملہ نہ کر دے تو میں شہزادی جولیا کو بچا لیتا فرانچسکو نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا اس کی ٹانگ علی نے پوری چبہ ڈالی تھی وہ بے بسی سے اوپر آسمان کی طرف جاتی ہوئی شہزادی جولیا کو دیکھ رہا تھا مونکہ جادوگر نے اسے ہوائی کلے میں لے جاتی اور وہاں اسے قتل کر کے اس کا خون پی لیتی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتی شہزادی جولیا کو بچانے کے لیے ہی تمہیں آیا تھا مجھے لگا تم دشمن ہو اور شہزادی جولیا کو نقصان پہنچانے لگے اس لیے میں نے تم پر حملہ کیا تھا میں کسی کو بھی شہزادی جولیا کی نزدیک نہیں آنے دینا چاہتا تھا علی نے جلدی سے کہا وہ اوپر آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا مونکہ جادوگر نے اسے لے کر آسمان میں اوپر سے اوپر ہوتی جا رہی تھی ہم دونوں شہزادی جولیا کو بچانے آئے تھے لیکن بد قسمتی سے اسے نہ بچا سکے ہم اب کبھی بھی شہزادی تک نہیں پہنچ سکتے علی نے مایوسی سے کہا بچو مایوسی گناہ ہے جو مایوس ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے سیلا نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ زیر لب ہلکا سا مسکرا رہا تھا ہم اب کیا کر سکتے ہیں مونکہ جادوگر نے اسے اوپر آسمان کی طرف لے کر اڑ رہی ہے ہم اوپر آسمان میں نہیں جا سکتے علی بیبسی سے سیلا کی طرف دیکھنے لگا اچھا تم اوپر نہیں جا سکتے تو کیا ہوا میں تو اوپر جا سکتا ہوں نا اور تمہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں سیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک قلعہ کی بازی کھائی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک بہت بڑا باز بن گیا چلو جلدی کرو اور دونوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ میں تمہیں اوپر ہوای قلعے میں لے جاتا ہوں باز نے انسانی آواز میں کہا تو علی اور فرانچس کو دونوں جلدی سے اس کے اوپر بیٹھ گئے باز انہیں لے کر اوپر آسمان کی طرف اڑا اور ہوای قلعے میں لے گیا وہاں مونکہ جادوگر نے شہزادی جولیا کو بونے شیطان کے پتلے کے سامنے لٹایا ہوا تھا اور ایک خنجر لے کر کچھ پڑھ رہی تھی وہ شہزادی جولیا کو شیطان بونے کے قدموں میں قربان کرنے والی تھی مونکہ جادوگر نے رک جاؤ تم کبھی بھی اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی علی نے چیکتے ہوئے کہا باز بھی اب واپس سیلا کے روپ میں آ گیا تھا سیلا دراصل روحانی بزرگ نور شاہی تھے جنہوں نے علی کو ملان بھیجا تھا اور وہ خود بھی شہزادی جولیا کی مدد کے لیے آ گئے تھے برائی کی طاقتوں کے خلاف ہمیشہ روحانی طاقتیں مقابلہ کرتی ہیں بزرگ نور شاہ نے آنکھیں بند کر کے ایک عمل پڑا تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی اس نے تلوار علی کو دی اور اسے مونکہ جادوگرنی سے لڑنے کا کہا علی نے تلوار کو ہوا میں لہر آیا اور مونکہ جادوگرنی کی طرف پڑا جادوگرنی مونکہ کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار نمودار ہوئی اور وہ بھی مقابلے پر آ گئی وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے دونوں ہی تلوار بازی میں ماہر تھے اور دونوں ہی بھڑ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے مونکہ جادوگرنی جادو کرنا چاہتی تھی لیکن روحانی بزرگ نور شاہ اس کے کسی بھی جادو کو پورا نہیں ہونے دیتے تھے کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے آخر علی کو ایک موقع مل گیا جادوگرنی نے تلوار گمائی تو علی نیچے کی طرف جھکا تلوار کا وار اس کے سر کے اوپر سے چلا گیا جادوگرنی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ آگے کی طرف بڑھی علی اوپر اٹھا اور اس نے ایک بھرپور وار جادوگرنی کی گردن پر کیا تلوار کے لگتے ہی جادوگرنی کا سر تن سے جدہ ہو گیا جادوگرنی کے مرتے ہی وہاں اندھیرہ چھا گیا اور چاروں طرف آندھیا چلنے لگی اپنی آنکھیں بند کر لو سیلا کی آواز آئی تو سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی آندھیا کچھ دیر تک چلتی رہی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی اچانک چاروں طرف سے تالیوں کی آواز آنے لگی اپنی آنکھیں کھول دو سیلا کی آواز دوبارہ آئی تو انہوں نے آنکھیں کھول دی وہ سب اسکول کے گراؤنڈ میں اسٹیج پر کھڑے تھے سامنے بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے اور ان کے والدین تالیہ بجا رہے تھے فرانچسکو کا پیر بھی بزرگ نے ٹھیک کر دیا تھا اور شہزادی جولیا بھی ٹھیک ہو گئی تھی اسے سب یاد آ گیا تھا علی مجھے معاف کر دو میری وجہ سے تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی شہزادی جولیا نے آگے بڑھ کر علی سے معافی مانگی کوئی بات نہیں شہزادی صاحبہ آپ ہماری شہزادی ہو اور شہزادیا کبھی بھی اپنی ریایہ سے معافی نہیں مانگتی علی جلدی سے آگے بڑھا اور شہزادی جولیا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اس نے اپنے سر کو شہزادی کے سامنے جھکا لیا تھا نہیں علی تم ریایہ نہیں ہو تم شہزادے ہو میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں آج سے تم میرے دل کے شہزادے ہو شہزادی جولیا نے علی کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا فرانچسکو نے برا سا موہ بنایا جبکہ سیلا مسکرانے لگا جادوگرنی مونکہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی شہزادی جولیا اور علی کچھ دن میلان میں ہی رہے اس کے بعد سیلا نے جو کہ اصل میں بزرگ نورشاہ تھے انہیں کیلاش واپس بیج دیا وہاں دونوں نے شادی کر لی اور بادشاہ کاشان نے تخت و تاج علی کے سپرت کر دیا دوستو مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو آن کر لے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی